اسلام علیکم دوستو ایک کمزور کیا منگھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعہ کا خطبہ دیا ہو تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدت شروع ہو گئی یہ اردو میں انگلیش میں خطبہ جمعہ کی سمجھے ہو ایک الہدیس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ جو اردو میں تقریریں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہیں یہ جمعہ سے پہلے خطبہ سے پہلے تقریریں کہاں سے ثابت ہیں میں نے کہا جہاں سے آپ کا اردو میں خطبہ ثابت ہے تو کہے نہیں خطبہ تو سکر ہے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں عربی میں ہی خطبہ ہوا ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا خطبہ کا ادھر اربی میں خطبہ ورہو در ساتھ ساتھ ترجمہ ورہو تو یہ صحابہ کرام تابعین اس میں تو عربی تھے ساری دنیا میں فارسی تھے اور بطنی کون کون سی زبانے تھیں اسمانیوں کی زبان ہی لگتی بلکل لیکن ہمیشہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے امت گمرائی میں جمع نہیں ہو سکتا لہذا اور رہ یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریر ہے کہاں سے شروع کی تو اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ جمعہ کا حصہ نہیں ہے وہ تقریر واضح نصیحت ہے اس کے لئے کوئی بھی ٹائم جب پلی جمعہ تو کی جا سکتی ہے وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت نہیں کرتے ہیں ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں خرار دیتے ہیں اس کے حقام ہی نہیں اس کے لئے امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہیں لیٹ آنا بھی جائز ہیں تو اس کو شرعی خطبہ خرار دیتے ہیں پھر ہم پہ سوال ہوتا سمجھتے ہو تو تو واضح نصر یہ جیسے آپ کہو کہ جو میرات کے دن کو بیان کرے تو کہاں سے سابت ہے مشکات قدرس کہاں سے سابت ہے تو اسی سوال ہے میں ان کی باپ کا جواب یارت باب میں کروں گا پہلے اس مسئلے کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے دے دیتا ہوں کہ خطبے کا مقصد لوگوں کو نصیت کرنا ہے لوگوں کی دینی رہنمائی ہے لہذا اسی زبان میں ان کی دینی رہنمائی ہو سکتی ہے جو ان کی زبان ہو جی زبان کو سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندرشاعت سرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لئے بیان کر دیں اور دین کی بات کھول کھول کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں تو خطبے کا جو مقصد ہے واضح و نصیت ہے ان کی رہنمائی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ان کی زبان میں ان کی دینی رہنمائی کی جائے اور ان کی زبان ہی میں واضح و نصیت کیا جائے یہ اتنی بدیہی سی بات ہے کہ ایک بچے سے بھی اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب ہی دے دے گا کہ ہاں کیوں نہیں جائز ہے میں نے مجھ سے میری بیٹی نے سوال کیا کہ ابو جان آج آپ کی سوال کا جواب دیں گے تو میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دوں گا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو میری بیٹی نے فوراں کہا کیوں نہیں جائز ہے کیونکہ خطبے کا اصل مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے تو جب وہ عربی نہیں سمجھتے ہیں دوسری زبان سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں جائز ہوگا تو ایک بدیہی سی بات ہے کہ وعظ و نصیت خطبہ اور ارشاد اس زبان کے اندر ہوتا ہے جو زبان عوام سمجھتی ہے آئیے اس کے تعلق سے جو علماء اور فقہہ کے اقوال ہوا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جہاں تک مذاہبِ عربہ یا مسالکِ عربہ کی بات ہے تو اس مسئلے میں ان کے ہاں تین قول ہیں کہ عربی میں خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے جائز نہیں ہے یا یہ کہ کیا خطبے کے لئے عربی زبان شرط ہے یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ خطبہ عربی زبان ہی کے اندر ہو اس مسئلے میں فقہہ کے ہاں تین اقوال پا جاتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ گرچہ سامین عربی نہ جانتے ہوں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ خطبہ عربی زبان ہی کے اندر دیں اگرچہ سامین عربی زبان نہ سمجھتے ہوں یہ کن کا قول ہے یہ مالکیہ کا اور حنابلہ کا مشہور قول ہی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے کے لئے شرط ہے ہاں اگر سامعین عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے سامعین عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے عربی زبان کے علاوہ جو بھی زبان ہو یہ قول ہے شافیہ اور بعض نابلہ کا پہلا قول یہ تھا کہ نہیں سامعین عربی بھی نہ جانتے ہوں تو بھی عربی ہی کے اندر قدرت رکھنے والے کے لئے دینا ضروری آپ دیکھئے دونوں قول کے اندر قدرت صرف رکھی ہوئی اگر قدرت انسان رکھتا ہے تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس قدرت نہیں ہے عربی زبان نہیں سمجھتا ہے نہ خطیب سمجھتا ہے اور نہ ہی سامنین سمجھتے ہیں تو اجھے صورت میں گیا کہ ان دونوں قول کا مقصد ہی ہوا کہ پھر اگر قدرت نہیں ہے تو پھر اجھے صورت میں جوسی زبان کے اندر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے مارکیف تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر دینا مستحب ہے شرط نہیں ہے اور خطیب کسی بھی زبان کے اندر عربی کے علاوہ خطبہ دے سکتا ہے یہ قول جانتے ہیں کن کا ہے یہ قول ہے جنہیں ہمارے دینی بھائی امام آزم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا حالانکہ میرا معامنہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے شاگرد انہیں امام آزم کہتے تو راضی نہ ہوتے ان کی نکیر کرتے اور ان کی تنبیہ کرتے سمجھلش کرتے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی متوازے اور بڑے ہی متقی اور پرہزگار اور علم رکھنے والے امام تھے لہذا اس لقب کو کبھی بھی اپنے لئے پسند نہ کرتے جنہیں ان لوگوں نے یہ لقب دے رکھا ہے الغرض امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں مستحب ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ ہو یہ شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور خطیب کسی بھی زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آناف کا اور بعض سوافقہ قول ہیں تینوں قول آپ کے سامنے آگے جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ علمہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت رکھنے کے بعد عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے اگر قدرت نہیں ہے تو اس کا لازمی قول یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسری زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے رہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول تو ان کے ہاں یہ ہے کہ دوسری زبان کے اندر بھی خطبہ انسان دے سکتا ہے یہ اسرح مستحب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ دینا بہتر ہے لیکن اس صورت میں جب سامعین سمجھتے ہوں اور سارے لوگ عربی زبان جانتے ہوں اسی کے اندر خطبہ دیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو کیا عربی زبان ہی کے اندر خطبہ دینا ضروری ہوگا جبکہ وہ زبان کو نہ سمجھتے ہوں تو اس کے بارے میں تین اقوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اب آئیے موجودہ دور کے کچھ علماء کے اور کچھ جو فقہی کمیٹیاں ہیں ان کے اقوال ہیں ان کے قرار میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی بڑی ہی عالمی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے رابط العالمی الاسلامی بڑی ہی موقر عالمی تنظیم ہے اس کی ایک دیلی شاق ہے جو ہے مدلس المجمع الفقہی کے نام سے یہ سوال ان کے پاس آیا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے اندر خطبہ دیا جا سکتا یا نہیں تو آئیے میں ان کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا وہ کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر معتدر رائے یہ ہے کہ لغہ عربی زبان کے اندر خطبے جماع یا عیدین کا خطبہ دینا ان ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے یہ خطبے کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے ولیکن احسن یہ ہے اداو مقدمات الخطبہ وما تظمنتو من آیات قرآنیہ باللغت العربیہ لتعوید غیر عرب على سماع العربیت والقرآن لیکن احسن یہ ہے کہ جو خطبات کے مقدمات ہیں انہیں اور خطبے کے اندر جو قرآنی آیات سامل ہوتی ان سب کو عربی زبان کے اندر پیش کر جائے لتعوید غیر عرب على سماع العربیہ والقرآن تاکہ جو غیر عربی لوگ ہیں انہیں عربی زبان سننے پر اور قرآن پر ان کی عادت ڈالی جائے جس کی وجہ سے ان کا عربی زبان کا سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا وَقِرَاةُ الْقُرَانِ بِاللَّغَةِ لَّتِي نَضَبِهَا اور قرآنِ کریم کا پڑھنا جس زبان میں لا نازل کیا ہے یہ ان کے لئے آسان ہو جائے گا پھر وہ کہتے ہیں ثُمَّ اِتَابِعُ الْخَطِيبُ مَا يَعْدَهُمْ بِهِ بِلُغَتِهِمْ اللَّتِي اَفْحَمُونَهَا پھر خطیب اپنی زبان میں جس زبان کو وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو نصیحت کرے یعنی عربی زبان کے اندر جو خطبہ ہے اور جو قرآنی آیات ان کو پیش کرنے کے بعد تو انہوں نے بے آیا کہ اس کے اندر مقتدل راہ یہی ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ دینا شرط نہیں ہے اس طریقے سے لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی دائمی فتوہ کمیٹی ہے بڑے بڑے علماء کی ان کا بھی آپ قول سنو لیجی ان کا بھی فتوہ سنو لیجی وہ فرماتے ہیں کسی بھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے یا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو اس بات پر دعات کرتی ہو کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے اندر دینا شرط ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ اور غیر جمعہ کے اندر بھی خطبہ اس لئے دیتے تھے کیونکہ یہ آپ کی زبان تھی اور آپ کی قوم کی زبان تھی اس لئے آپ عربی زبان کے اندر خطبہ دیتے تھے کیونکہ آپ کے سارے سامین عرب تھے آپ کی زبان بھی عربی تھی اس لئے آپ نے عربی زبان میں خطبہ دیا لہذا اس بنیاد پر یہ جائز ہے جمعہ کے خطیب کے لئے ان ملکوں میں جہاں کے لوگ یا اکثر لوگ وہاں کے باشندے عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ عربی زبان کے اندر خطبہ دے پھر اس ملک کی سمع ترجموها یا لغت بلاد ہی لیے فهمو مانس اہم وذکرہم بھی کہ پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دے اس ملک کی جو زبان ہے اس زبان کے اندر تاکہ وہ لوگ اس کی نصیحت کو سمجھ لیں اور جو اس نے وعد کیا ہے اس کو وہ لوگ سمجھ جائیں اور تاکہ وہ لوگ اس کے خطبہ سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ خطب جمع اس ملک کی زبان میں دے درچہ وہ عربی زبان نہ ہو یعنی جو بھی زبان ہو ان کو زبان کے اندر خطبہ دے نصیحت کرے اور اس وجہ سے یعنی جب یہ صورت اپنائے گا تو اس وجہ سے ارشاد تعلیم وعد اور نصیحت یہ کیا ہو جائے گی یہ پوری ہوگی اور پھر کیا ہوگا خطبے کا جو مقصود ہے وہ مقصود متحقق ہو جائے گا پورا ہو جائے گا پھر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس کے باوجود عربی زبان کے اندر خطبہ دینا پھر اس کا ترجمہ کر دینا جو سامین کی زبانوں زیادہ بہتر ہے مطلب یہ ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا بھی جائز ہے کیونکہ اسی سے وعد و نصیحت اور تعلیم اور تعلیم اور تذکیر اور دین رمائی اسی سے ان کی مکمل ہوتائے گی لہٰذا ان کی زبان کے اندر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ لجمہ دائمہ کا فتوہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا آئیے شیخ ابن و سمین رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں ان کا بھی قول اور فتوہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں بات ہوئی لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ اہم مسئلہ ہے اس لئے تھوڑا لوگ برداز کریں ابن و سمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلہ کے اندر صحیح یہ ہے کہ خطیب جمع کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ زبان کے اندر خطبہ دے جی زبان کے علاوہ دیسری زبان حاضرین نہ سمجھتے ہوں یعنی جو زبان وہ زانتے ہیں اسی زبان کے اندر ان کو خطبہ دے جب یہ لوگ عربی نام ہوں تو جو زبان زانتے ہیں انہیں زبان کے اندر خطیب کے لئے جائز ہے کی خطبہ دے یہ خطیب کیا کرے گا ان کی زبان میں خطبہ دے گا لئنہ ہذا ہوا وسیلت البیان لہم کیونکہ یہی ان کے لئے بیان کا ایک ذریعہ ہے کہ ان کے لئے دین کی باتوں کو پیش کیا جائے بیان کیا جائے اور خطبے کا مقصود بھی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدود کو بندوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کو واضح اور ان کو نصیحت کی جائے ان کی رہنمائی کی جائے یہی اس کا مقصد ہے لہذا جب یہی مقصد ہے تو ان کو ان کی زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے بلکل جائز ہے اس مسئلے کے اندر صحیح بات ہی ہے جیسا کہ شیخ عمر سمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآنی آیات کو عربی زبان کے اندر پڑھیں ثم تفسروا بلغت القوم پھر جو اس قوم کی زبان ہیں اس کے اندر ان قرآنی آیات کا ترجمہ کیا جائے وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنْهُ يَخْتَبْ بِلِسَانِ قَوْمِ وَلُغَتِهِمْ قَوْلِهُ تَعْلَىٰ اور اس بات کی دلیل کہ قوم کی زبان میں خطبہ دینا اور ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے اللہ عرب لامن کے فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لَيُبَيِّنَ لَهُمْ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس قوم کی زبان کے اندر بھیجے تاکہ ان کے سامنے بیان کر دیں جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس دین کو ان کے سامنے ان کی زبان میں بیان کر دیں کیونکہ جو زبان سمجھتے ہیں جب اس زبان کے اندر بیان ہوگا تبھی لوگ بات کو سمجھ پائیں گے اگر دوسری زبان کے اندر بیان ہوگا تو لوگ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهَ رَبْ لَعْمِنِ حَا بِيانَ کیا اللَّهَ رَبْ لَعْمِنِ حَا بِيانَ کیا ہے کہ بیان کا وسیلہ وہ زبان ہونی چاہیے جس کو مخاطب سمجھتے ہوں فَعَلَىٰ هَذَا اس بنیاد پر لَهُ اَنْ يَخْطُبَ بِاللَّسَانِ غَيْرِ الْعَرْبِي خطیب کیلئے جائز ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دے ایک دموازے ان کا فتوہ ہے ان کا قول ہے تو یہ سارے اقوال جو پیش کیے گئے اور اس سے پہلے ائمہ کے جو اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ مخصود خطبے کا لوگوں کو واضح و نصیت ہے اور واضح و نصیت اسی زبان کے اندر کی جائے گی جو اس قوم کے زبان ہے اب آئیے جناب مفتی تاریخ محفوظ صاحب نے جو چند باتیں پیش کی ہیں ان کا بھی جواب میں آپ کے سامنے دے دوں کیونکہ اس قلب کا جواب دینے ہی کے لیے مجھے کہا گیا تھا یا میرے پاس قلب بیجی گئی تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن کریم کی سائیت کریمہ از اصلاح کیا جس سور جمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا اللہ فرماتا حدیث کے اندر باقیدہ اس کا بیان آیا ہے کہ لوحے محفوظ کو بھی ہمارے ربینے ذکر سے تعبیر کیا لہذا وہ بھی ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے اللہ ربawning نے فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظ کی ذبötہ ہماری ہے اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا ہے اللہ نے آسمان سے دین کو نازل کیا ہے اور جس دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا ہے لہذا قرآن حدیث یہ دونوں ذکر ہیں اور پورا کا پورا دین ذکر ہے تو جہاں قرآن جو جہاں خطبِ جمعہ ذکر ہے نماز ذکر ہے وہیں اور بھی چیزیں ذکر ہیں نماز کے بارے ہیں اللہ کے سل اللہ کا فرمان ہے نماز کو میرے ذکر کیلئے قائم کیجئے تو نماز بھی ذکر ہے روزہ بھی ذکر ہے زکاة بھی ذکر ہے حج اور عمرہ بھی ذکر ہے پورا دین ذکر ہے کیونکہ ذکر کے معنی ہے تو یاد کرنے کے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا جس کے دین پر عمل پہرہ ہوتا تب وہ حج کرتا تب وہ عمرہ کرتا تب وہ ذکاة دیتا تب وہ نماز پڑھتا تب پورا دین ذکر ہے جس کو اللہ حرب و عالمین ناظر کیا اب یہ جو ذکر ہیں ان میں سے کچھ ذکر تو ایسے ہیں جن کا عربی زبان کے علاوہ کسی میں آپ نہیں پڑھ سکتے جیسے قرآن کریم ہے قرآن کریم عربی زبان میں اللہ ناظر کیا اس کو عربی زبان میں آپ پڑھیں گے پڑھتا ہے سور فاتحہ ہے سور فلق ہے اور جسے جو صورت ہیں ان کو اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار والد ہیں دعائیں ہیں ان کو پڑھتا ہے تو یہ تو ان کے اندر یہ ہے کہ انسان عربی زبان کے اندر کرے گا لیکن اس میں بھی ہمارے نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کچھ نہ یاد ہو وہ انسان ستر ایسی سال کے عمر مسلمان ہوتا ہے نہ اسے سور فاتحہ یاد ہے نہ اور کوئی صورت یاد ہے رکوع کی دعا نہ کچھ اور یاد ہے تو ہمارے نے فرمایا اس کے لئے ہمارے نے بتائی کہ انسان پڑھے نماز کے اندر جی تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو انسان عربی میں کرے گا جیسے سبو شام کے اذکار ہیں انسان اس کو عربی میں پڑھے گا لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں انسان اپنے زبان کے اندر کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ دیکھیں اللہ رب العامی نے حد کے بارے فرمایا جب تم لوگ اپنے مناسق پورے کرلو یعنی اپنا حد پورا یعنی مناسق پورا کرلو مشہر حرام کے موقع پر اللہ رب العامی مزدلفہ کی رات در گزر جائے مناسق پورے ہو جائیں یا حد پورا ہو جائیں تم کیا کرو اللہ کا ذکر کرو ذکر اللہ کرو کیسے جیسے تم اپنے آبا و اشداد کی یاد کرتے ہو یا اسے کہیں دادا یاد کرو اب یہاں دیکھیں اللہ رب العامی نے ذکر اللہ کے بارے ان کیا فرمایا اس حریکے سے تم اللہ کا ذکر کرو جیسے تم آبا و اشداد کی یاد کرتے ہو تو ہر انسان آبا و اشداد کو اپنی زبان میں بھی یاد کرتا ہے جو اپنی زبان میں یاد کرتا ہے تو اللہ کا ذکر جو عمومی عذکار ہیں انسان انہیں اپنی زبان میں بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے اس حریکے سے اللہ کے سلسل اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترو تازہ اور معمور ہونی چاہیے اب اللہ کا ذکر یہ کہیں کہ اللہ کا ذکر عربی زبان کے علاوہ کسی میں جائز نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہیں عربی زبان نہیں آتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر پائیں گے وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی عربی زبان ہی نہیں ہے تو کیا انسان 24 گھنٹے عربی زبان ہی بولے گا عربی زبان ہی میں صرف اللہ کو یاد کرے گا عربی زبان کے علاوہ سارے زبانوں کا خالی اللہ ہر برانے اللہ ہر زبان سمجھتا ہے لہذا جس زبان کے اندر بھی اپنی زبان میں کرونا وائرس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی وبا سے ہمیں تو محفوظ رکھ ہماری حفاظ فرما تو کیا یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ دعا نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا اپنے زبان کے اندر اپنے گناہوں کو اپنے زبان کے اندر یاد کرتا ہے لہذا یہ بھی اللہ بامن کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا اپنی زبان کے اندر تو ذکر اللہ اگرچہ خدبہ جمع اللہ کا ذکر ہے لیکن یہ ایسا ذکر نہیں کہ دیگر زبان کے اندر نہ کیا جا سکے یہ ایسا ذکر نہیں ہے اس لئے دیگر زبان کے اندر بھی خدبہ کا دینا انسان کے لئے جائز ہے کیونکہ خدبہ کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھائی جا سکے اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی بات بتایا سکے اور جو بھی اردو زبان کے اندر خدبہ دیتے ہیں الحمدللہ خدبت الحاجہ پڑھتے ہیں شروع میں باقاعدہ عربی زبان پڑھی جاتی ہے اختام بھی عربی زبان کے اوپر ہوتا ہے لیکن دین کے اندر ان کو باقاعدہ نصیتیں کی جاتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے علماء کی فتح بیان کیے گئے کہ جو خدبہ ہے اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو عربی ہی میں پڑھا جائے تو الحمدللہ اس کا احتمام ہوتا ہے اور اس طریقے سے اردو کے اندر لوگوں کو نصیت کی جاتی ہے لہذا ان کا کہنا یہ ذکر اللہ ہے لہذا دوسری زبان کے اندر نہیں کر سکتے یہ کہنا ان کا صحیح نہیں دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ صحابے اکرام جہاں بھی جاتے تھے وہ ہر جگہ خطبہ عربی میں دیتے تھے تاویین تبوی تابین جہاں بھی جاتے تھے وہ عربی زبان کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے انہوں نے بڑی ہوشاری سے بات بیان کر دی لیکن انہوں نے نہیں بیان کیا کہ کیا صحابہ اکرام خطبہ جماعت سے پہلے لوگوں کو نصیت نہیں کرتے تھے کیا لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے کیا کیا ہے خطبہ جماعت سے پہلے بیان کرتے ہیں لوگوں کو نصیت کرتے ہیں ان کی اپنی زبان کے اندر جی ہاں حالانکہ خطبہ کا بھی مقصد ہوئی ہے وہ مقصد خطبہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن وہ خطبہ عربی میں دیتے ہیں اور وہ بھی مختصر دیٹا ریٹایا اور اس طریقے سے دو چار منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں نصیت بھی نہیں ہوتی اس خطبے کے اندر وہ صرف اور صرف ایک تبرک کے طور پر اگر دی میں خطبہ دیتے ہیں اثر نصیتی تو یہ لوگ خطبے سے پہلے ممبر سے نیچے اتھر کر کے یا ممبر کے علاوہ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر کے یہ لوگ خطبہ دیتے ہیں تو کیا تعبین طبی تعبین صحابہ خطبے سے پہلے لوگوں کو نصیت کیا کرتے تھے اس کا جواب قطع نہیں ہوگا کی نہیں کرتے تھے پھر آپ لوگ تو کرتے ہیں اور پھر علاقے صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے وعد و نصیت سے منع کیا ہے سنان ترمیدی کی روایت ہے سنان ترمیدی کی روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز سے پہلے تحلق سے یعنی وعد و نصیت کے لئے حلقہ یا اس کے لئے بیٹنے سے وعد و نصیت کرنے سے منع کیا ہے تو خطبے جمعہ کے علاوہ خطبے جمعہ سے پہلے نماز سے پہلے خطبے جمعہ سے پہلے وعد و نصیت کرنے سے ہمارے بھی نے منع فرمائے کہ یہ لوگ باقاعدہ صدیت کی مخالفت کرتے ہیں اور باقاعدہ بیان دیتے ہیں اور خطبہ ان کا مقصد خطبہ کا تبررکھ بچ اور خطبے کے اندر کوئی وعد و نصیت نہیں کرتے وعد و نصیت اور رہنمائی لوگ اپنے بیان کے اندر کرتے ہیں کاش یہ لوگ اسلام کے مقصد کو سمجھتے شریعات کے روح کو سمجھتے خطبہ کے مقصد کو سمجھتے اور اربی زبان کے اندر خطبہ دینے کے بجائے وہ لوگوں کو اپنی زبانوں کے اندر نسیت کرتے تو الحمدللہ سب کا سب مقصد حاصل ہو جاتا اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام تابین تبہ تبہان کی اٹھہابین توعی اربی میں خطبہ دے دیتے کہ اٹھون کی زبان عربی تھی اس لیے عربی میں دیتے تھے کہیں کہ آپ خطبہ دے دیں تو کس زبان میں خطبہ دے گا ہو ظاہر بات عربی ہی خطبہ دے گا کیونکہ ان کی زبان ہی عربی ہے امام حرم جائے مکہ کے امام جائے مدینہ کے امام جائے سعودی عرب کا کوئی امام جائے کسی بھی مسجد کا یا کوئی عالم دین جائے ہمارے ملک کے اندر اور آپ اس کو کہیں کہ آپ خطبہ دے دیں ظاہر بات ہے وہ خطبہ عربی ہی کے اندر دے گا کیونکہ اس کی زبان جو ہے عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں ہے تو صحابہ تابعین تابعین اس لئے دیتے تھے کیونکہ ان کی زبان کیا تھی عربی تھی اور عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے تھے اگرچہ جو سامعین ہیں انہیں عربی نہ آتی ہو لیکن چونکہ خطیب کی زبان عربی ہے اس پر قادم تا وہ رہتے تھے وہ اس لئے عربی زبان کے اندر خطبہ دیتے تھے لہذا اس میں بھی ان کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے تیسری بات انہیں بیان کیا کہ اسلام کے اندر عربی زبان کو زندہ رکھنا اسلام چاہتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ زبان زندہ رہے اس لئے وہ کہہ رہے کہ ہم جو خطبہ عربی کے اندر ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کا جاننا سیکھنا ضروری ہے تعلیم لینا تعلیم دینا ضروری ہے عربی زبان توکی جو انسان عربی زبان نہیں سمجھے گا وہ اسلام کو صحیح معنوں میں کما ہوں نہیں سمجھ سکتا ہے اللہ ما شاء اللہ اللہ من رحم اللہ اس لئے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ اسلام کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اس میں کوئی شکی بات نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عربی زبان میں خطبہ دے دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا وہ بھی عربی زبان میں جو خطبہ دے جاتے ہیں لوگوں کے ہاں دو چار منٹ کا رہتا ہے لیٹر اٹھائے خطبہ رہتا ہے لکھا ہوا رہتا ہے اور اسی کو ہر بار پڑھ کر کے لوگ چلے آتے ہیں تو کیا اتنا دے دینے سے عربی کا حق ادا ہو جائے گا کیا اتنا خطبہ دینے سے عربی زبان میں کیا لوگوں کو عربی زبان سمجھ میں آ جائے گی لوگ عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے اتنا تو الحمدللہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو لوگ اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں وہ بھی خطبے مسنون عربی میں پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھتے ہیں حدیثیں عربی کے اندر پڑھ جاتی ہیں اللہ یہ کہ کبھی کبھی ترجمہ صریف کر دیتے ہیں اگر وہ اپنی قلت ہوتی ہے اور صریعے سے اختیام بھی عربی ہی کے اندر کرتے ہیں پہلے خطبے کا اختیام بھی عربی میں اور دوسرے خطبے کی شروعات بھی عربی میں اور اس کا اختیام بھی عربی کے اندر کرتے ہیں تو الحمدللہ اتنی عربی زبان تو وہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں جو عربی زبان کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے تو عربی زبان کے اندر خطبہ دے دینے سے میرے بھائیو یہ کیا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا اس کو سیکھنا پڑے گا اسے اپنے اولاد کو بچوں کو سب کو سکھانا پڑے گا عربی زبان کو صرف دو چار میرے میں ہفتے میں ایک بار خطبہ دے دینے سے یہ عربی زبان لوگوں کو سننے آئے گی معاف کیجئے گا جناب شیخ نکتی تاریم حصول صاحب اس سے لوگوں کا عربی زبان سننے میں نہیں آئے گی جو لوگوں کا عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے لہذا انہوں نے جو بات دیان کی ہے وہ بات بلا دلیل ہے اور لہذا اردو زبان کے اندر بھی خطبہ دینا جائز انہوں نے آخر میں ایک بات کہی ہے بڑی تاجب ناک بات ہو اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جاننے والے ہیں جو اردو زبان کے اندر نماز پڑھتے ہیں اللہ اوپر بھی اردو میں کہتے ہیں سور فاتحہ بھی اردو میں پڑھتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کون ایسے صاحب ہیں دنیا کے اندر جو اردو زبان کے اندر یا اپنی زبان کے اندر نماز پڑھتا ہو یا سور فاتحہ اپنی زبان کے اندر پڑھتا ہو مجھے تو نہیں معلوم ہوں کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں اب ان کے جاننے والے ہیں تو انہیں کی مسئلک پر شاہد ہوں گے اللہ علم تو ان کی معاف کیجئے گا امام بھونیفار رحمت اللہ علیہ کے نزدی کیا ہے کہ اللہ اکبر کے وجہ ہے اگر کوئی انسان فارسی زبان کے اندر بھی کہجے گا تو عطا ہو جائے گا ان کا یہ قول ہے باقید امام بھونیفار رحمت اللہ علیہ کا باہر کہنے کے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو بات آخر بیان کی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی عیشہ بھی شخص ہے جو اردو زبان کے در سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت اردو زبان کے اندر کرتا ہے یا پوری نماز اردو زبان کے اندر پڑھتا ہے مجھے تو نہیں سنیاتا اور اگر کوئی ایسا کرتا تو باتی نہیں ہے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اردو میں انسان پڑھے ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت رکھے اللہ حرم نے قرآن کے حروف کے اندر سواب رکھا ایک ایک حراب پرنے کی ملے گی عربی زبان کے اندر موجدہ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے